ہٹلائنس کے بعد دیکھیں گے خبریں چھتیز گڑھ کا اگلا مکھی منتری کون ہوگا اس سے سوال کا جواب جلد ملنے کی امید ہے کیونکہ ربیوار کو رائپور میں بی جے پی ویدھائک دل کی بیٹھک بھلائی گئی ہے ویدھائک دل کی بیٹھک کے بعد سی ایم فیس پر فائنل مہر لگنے کی امید جتائی جا رہی ہے چھتیز گڑھ میں چناؤ اپنے نام کرنے کے ٹھیک ایک ہفتے بعد ربیوار کو نئی سرکار کا چہرہ ساف ہو سکتا ہے چھتیز گڑھ میں ابھی تک سی ایم فیس کو لے کر تصویر ساف نہیں ہوئی ہے لیکن اس بیج بی جے پی نے تین پروکشکوں کی نیوکتی کر ان کو ذمہ داری سوپی ہے کیندرے منتری سربانن سونووال، ارجن مونڈا اور مہا سچیف درشنت کمار کو چھتیز گڑھ میں نئے سی ایم کی زمیداری سوپی کئی ہے وہیں اس بیچ ربیوار کو تینوں پروکشک رائیپور پہنچ کر ویدھائک دل کی بیٹھک لیں گے اس کے بعد سی ایم فیس پر فیصلہ ہونے کی امید ہے چھتیز گڑھ بھاجپا ویدھائک دل کی بیٹھک کل ہونا تیہ ہو چکا ہے کل بارہ بجے بھاجپا ویدھائک دل کی بیٹھک کشا بھاؤ تھاکرے پریسر مطلب بھاجپا کے پردیش کاریالے میں بلائی گئی ہے ویدھائکوں کو میسیز دے دیا گیا ہے گیار بجے تک ویدھائکوں کو پہنچنے کے لیے کہا گیا ہے پروکشک جو بنایا گیا ہے وہ بھی صبح نو بجے رائیپور پہنچ جائیں گے مطلب یہ مان کر چلیے کہ کل یہ تصویر ساپ ہو جائے گی جہاں اب چھتیز گڑ میں سی ام فیس کو لے کر کوایق تیز ہوتی جا رہی ہے تو وہیں چھتیز گڑ میں سی ام کی ریس میں کئی نام چامل ہیں جس میں پورو مکھے منتری رمن سنگھ اور پورو سانسد ریلوکا سنگھ کا نام سب سے آگے بتا جا رہا ہے وہیں کئی اور ناموں پر بھی چرچہ تیز ہے اسی بیچ بیجے پی پردیش ادھیکش عرون ساو کا کہنا ہے کہ رویوار کو بیجے پی ودھائک دل کی بیٹھک ہے اس کے بعد صاف ہو جائے گا کہ پردیش کا اگلا مکھیا کون ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی کے بیدھائک دل کی بیٹھک کل نردھاریت ہوئی ہے پارٹی نے تین پرویقشک اس بیٹھک کے لیے نیوکت کیے ہیں تو کل پارٹی کے بیدھائک دل کی بیٹھک ہوگی چھتیز گڑ میں بیجے پی سرکار کا مکھیا کون ہوگا دس دسمبر کو اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے بیجے پی نے چھتیز گڑ کے لیے تین پرویقشکوں کی نیوکتی کر دی ہے یہ پرویقشک دس دسمبر کو رائپور میں ودھائک دل کی بیٹھک کرنے جا رہے ہیں جس کے بعد چھتیز گڑ کے نئے سیم کے نام کا اعلان کیا جا سکتا ہے جہاں چھتیز گڑ میں ریلوکا سنگھ, ڈاکٹر رمن سنگھ سمیت کئی دگت سیم پت کی ریس میں شامل ہیں وہی تبتکیلی سیم پت کی ریس میں شامل ہیں